بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم کال ایک واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوا ہے جس کو پوری جن پورا دن جو انویو میڈیا نے کور کیا ہے فہیم اسلام جو کہ عجیب نور صاحب کے بیٹے تھے جو دس دن سے لا پتہ تھے کال ان کی لاش برامل دوئی ہے گیل گچن وہاں ایک جنگل ہے وہاں سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا دن تفسرے ہوتے رہے ہم نے بھی اتجاج کیا جو ریٹن تھا تو پورا دن یہ معاملات دیکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کوئی بات کی جائے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اگوا ہوا اور اس کے بعد قتل ہوا ہے یہ اگوا پندرہ تاریخ ہو ہوتا ہے اور پچیس تاریخ کو جو نا وہ ڈاڑ باڈی ملتی ہے جنگل سے ابھی منور صاحب کبھی آپ نے انٹرویو دیکھے ہوں گے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جناب اگوا ہوا ہے اور اگوا کے بعد جو ہے نا وہ وہاں کے اوپر ان کے ساتھ اگوا کروں کے ساتھ تو ڈائلاغ بھی کیے گئے ہیں آجی منور صاحب بتا رہے تھے پندرہ پہلے انہوں نے پندرہ لاکھ رپیہ مانگا پھر انہوں نے پچیس لاکھ رپیہ مانگا پچاس لاکھ رپیہ بھی انہوں نے مانگا لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تاثیر لیول کے اوپر سب کو بتایا اور جب یہ پتہ بھی تھا کہ جناب جو ہے نا وہ زلی لیول کے اوپر بھی سب کو بتایا کہ یہ اگوا ہو گیا ہے پندرہ تاریخ سے اگوا تھا اور پچیس تاریخ کو ڈرڈ بڈی ملتی ہے تو اس کے بعد میڈیا کے اوپر بھی یہ چیزیں گردش کرتی رہی ہیں لیکن کوئی اکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے ابھی ہماری ستم زریفی یہ ہے کہ واقعہ پندرہ پندرہ تاریخ سے اگوا ہے پچیس کو ڈرڈ بڈی ملتی ہے کل بیٹک کے پر بہت شدید اتجاج ہوا ہے اس حسلے میں لیکن ہم ایک بے اسکون بن چکی ہیں ٹھیک ہے پندرہ سے پچیس تک دس دن کا واقعہ ہے ٹھیک ہے دس دن تک کسی نے بھی اس چیز کے پر جو ہے نا وہ نہیں کیا اگر یہ چیز جو کل اتجاج تھا اگر پہلے کر دیا جاتا ہے پہلے روڈ بلاک کر دی جاتی جب کوئی منور صاحب کی نہیں سور رہا تھا ان کی فیملی کی نہیں سور رہا تھا تو بیٹک کے یہ جو عوام ہیں وہاں کے سر کردہ رکن ہیں ان کو جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں سب کو پتا تھا تو یہ اگر پہلے اتجاج ہوتا ہے جو ہم قتل کیا انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد اتجاج کیا گیا ہے تو شاید یہ فہم اسلام جو تھے وہ اس طرح بے دردی سے قتل نہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے اوپر جو ہے نا وہ ملک پرویس صاحب نے تقریر کی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ اس میں جو ہے نا وہ تین کردار ہیں نمبر ایک وہاں کی عوام ہے نمبر دو پولیس ہے اور نمبر ترین شدید اتجاج ہے یہ چیز کی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ فاروق طاہر صاحب جو ہیں وہ وزیر قانون ہیں ہمارے الکے کے ڈسٹرکس ازنوٹی کے اور اس کے بعد جو ہے نا ملک پرویس صاحب کشمیر کانسل کے میمبر ہیں ابھی جب یہاں کے پر یہ سسٹم ہوتا ہے تو لوگ ارکز میں آتے ہیں جی کہ اس میں جو ہے نا وہ فاروق صاحب کا کیا قصور ہے اس میں ملک پرویس صاحب کا کیا قصور ہے تو آپ بتائیں کہ قصور پھر کس کا ہے جس ریاست میں دس دن تک اگوا ہوا اور پتا ہو گیا اگوا کا اور کون ہیں کہاں اس کو لے گئے ہیں اس کے بعد ڈائلاک بھی ہوتے رہے اور کوئی اکشن نہ لیا جائے تو یہ ہمارے پر ایک سوال یا نشان ہے دنیا ہمارے پر ہنس رہی ہے یہ شاید کہ دنیا کا کوئی پہلا ایسا کیس ہوا ہے جو ہے نا جو ہمارے ملک میں جس رکس ادنو تی میں ہوا ہے ٹھیک ہے قانون کیا کر رہا ہے قانون کو پتا ہوتا ہے ہماری پولیس کے لیے یہ مشہور ہے کہ باقی دنیا کی پولیس کو جہاں جرم ہوتا ہے اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے لیکن جو ہمارے ملک کی پولیس ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے بعد فرانی جگہ پر واردات بنے والی ہے کیونکہ ہماری پولیس شریک جرم ہوتی ہے ٹھیک ہے جس ملک میں جس معاشرے میں قانون نامی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے انصاف نہیں ہوتا ہے وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں یہ اقتدار ساری زندگی رہنے والا نہیں ہے ہم لوگ جو ہیں جس وقت الیکشن ہوتے ہیں ہم لوگ سیاست کھاتے میں لگ رہے ہیں ان سیاستدانوں نے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے اور بھئیوں سے دور کر دیا ہے انہوں نے ہمیں لڑائی جگڑے سکھائے ہیں نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اس وقت کوئی قبائل نہیں تھے جب قیامت کا دین ہوگا تو آدم علیہ السلام جس وقت جزا اور سزا ہوگی جو جنت میں جا رہے ہوں گے وہ ہنسیں گے اور جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے وہ رویں گے کیوں کہ یہ سب ابن آدم ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں تھا کہ یہ اندو ہے یہ کرسٹین ہے یہ سیکھ ہے یہ عیسائی ہے اس کے بعد جو اپنی جو ہماری قومے آگے جی سدن ہے ملک ہے چودری ہے جھٹ ہے راجپوت ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جو نا یہ انسان کو یہ نہیں سکھایا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی بھرگزیدہ ہے جس کے عامال اچھے ہیں ٹھیک ہے جو نیک وکار ہے ادھر جس وقت مرنے کے بعد جو ہماری جو اصل زندگی شروع انہوں والی ہے اس وقت آپ کو آگے یہ سوال نہیں کیا جائے تھا کہ آپ جو نا وہ ملک تھے سدن تھے کریشی تھے جھٹ تھے گجر تھے راجپوت تھے یا کیا تھے آپ وہاں آپ کا کردار دیکھا جائے گا آپ نے جو زندگی گزاری ہے آپ نے اسلامی اصولوں کے مطابق گزاری ہے یا نہیں حضور پاک نے جس وقت مکہ کو فتح کیا تو پہلے آبو جیل نے ان کو وہاں کی وزٹ بھی نہیں کرنے دی جس وقت وہ پہلے گئے تھے تو انہیں کہا جی کہ آپ مکہ کے اندر تو کیا آپ باہر بھی نہیں جو انہوں کے چکل گا کے دیر سکتے ہیں لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو انہوں نے اسی فیملی کو بولا کہ چاہب یہ ان کے انڈور کی ہیں کہ آپ ہی اسی کے محافظ ہوں گے تو ہمیں اپنے نبی کی اس پہ کرنی چاہئے ہمارے ملکہ یہ علمیہ کا جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو جناب قبیلوں کی طرف جو ہے نا وہ دکیل دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ جی وہ یہ فلانا سپیشلی جسٹرک ستنوٹی جو ہمارا ہے اس میں جتنے بھی جو ہے سسٹمیں اور سیاست میں جو پلے کارٹ کھیلے جاتے ہیں لوگوں کو قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کی مختلف قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں میرے خیال کے مطابق جو ہے نا جس وقت کوئی بھی کیس ہوتا ہے کارپورا دن جو بھی کسی فیملی کا تھا اس نے اس کو جو ہے نا وہ آئی لائٹ کیا اس اشیو کو اور اگر یہ پہلے وہ جاتا تو شاید جی قتل ہوتا اب یہ دیکھیں کہ ہمارے شادیوں میں آوائی فائرنگ جو ہوتی ہے اس سے بھی دو بچے فورت ہو گئے لیکن اس کے اوپر بھی ابھی بھی جو شادیوں ہو رہی ہیں اس میں فائرنگ ہو رہی ہے تو حکمت جو ہے نا کوئی نہیں ایکشن لے لی ہے کانون کسی حرکت میں نہیں آتا ہے تو ہماری میری جو ہے وہ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ فوراں جو سیاست ہے اس کے اوپر کون نہ درہ کریں یہ سیاسی پلیکارڈ ہوتی ہیں جو لوگوں کو کوائلوں میں تقسیم کر کے ہمارے حکمت کرتے ہیں ان سب کا ایجنڈا جتنا بھی ہے وہ سیاسدانوں کا ایک ہی ہوتا ہے یہ ووٹ کی حد تک ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ آوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں منور صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے بیٹے کو بڑی بدلدی سے قتل کیا ہے قاتل جو ہیں وہ بے نقاب ہونے چاہیے اور ان کو کیفرے کردار تک پوچھونا چاہیے کسی بھی مذہب میں کسی بھی ہمارا جو مذہب ہے اسلام اس میں کسی کو یہ اخترارات نہیں دیئے گئے کہ وہ خود کسی کو اقواہ کرے اور اس کے بعد خود ہی اس کا فیصلہ کر کے اس کو قتل کر دیں قتل کے جو اخترارات ہیں جو کسی کو مارنے کے اخترارات ہیں وہ جو ریاست کی ہوتے ہیں اس کے اوپر کیس چلتا ہے ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا اور جزا کا فیصلہ وہاں پہ کیا جاتا ہے اور جو جہاں پہ اسلامی قانون نفوز ہیں وہاں پہ قاضی صاحب جو ہے وہ اس کو سزا دیتے ہیں زانی کے لیے جو ہے وہ سنقصار کا حکم ہے ٹھیک ہے پہلے یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ار طریقے سے آدمی کو بچاتا ہے ٹھیک ہے جی جتنی بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے اسلام پردہ رکھے لیں کہ ہم لوگ کسی کا بھی پردہ نہیں رکھتے ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوگا جب تفتیش ہوگی تو آگے حساب صاحب چلے گا لیکن یہ دس دن سے یہ جو قام ہوتا رہا ہے یہ ہمارے اپر سوالیہ نشان ہیں ہم سب کے اوپر اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قبیلہ تصرف سے باہر نکل کے جو کوئی جرم کرتا ہے ابھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر میرے والد صاحب بھی اگر وہ سیاستدان ہیں تو وہ بھی جب ایک جرم کر رہے ہیں مطلب جو ایک سے جرم میں شامل ہیں اس ملک کے ریاست کے اگر وہ وزیر قانون ہے یا کوئی بھی ہے دادا ہے چاچا ہے تو اس کو وہ اندے کو ڈیفنڈر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ظاہر ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پولیس کس کی انڈال آتی ہے تو ہماری فاروق طایر صاحب سے بھی یہ ایک ظاہرش ہے کہ یہ کیس آپ کے لئے ٹیسٹ ٹرائل کیس ہے ملک پرویز صاحب اور فاروق طایر صاحب آپ جو ہے نور سکسٹی کو کراس کر چکے ہیں آپ کے جو عمر ہیں دنیا میں تو جو بڑا ہوگا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ چھوٹوں کو قتل کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پل پل کی خبریں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے ہمارے دلوں کی اندر کیا ہے ہم باہر کیا کہہ رہے ہیں تو میری آپ سے یہ ظاہرش ہے کہ کسی بھی معاملات کے اب اس وقت آپ کو بات کرتے ہیں تو اس کو آپ سیریس لیا کریں ٹھیک ہے جی یہ جو سسٹم ہوتا ہے جناب جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فرانا فیملی والا یہ کر گیا ہے ابھی یہ دور جو ہے اس سے ہمیں نکلنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے معاملات اس طرح آل نہیں ہوں گے اس کے پر جو ہے نا وہ قانون سازی ہونے چاہیے لوگ بیٹھے ہیں آپ اس میں فیملیاں جتنے بھی درمیان ہمارے جو ٹو پرسنڈ لوگ جو ابھی رہ گئے ہیں جو اس سسٹم میں لوگوں کو لانچ کرتے ہیں ان لوگوں کو مرواتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں حسد پیدا کرتے ہیں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کوئی بھی جو دنیا میں آتا ہے اس کو نفت سکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چاچا آپ کا دشمن ہے یہ ماما آپ کا دشمن ہے یہ بائی آپ کے ٹھیک نہیں ہے تو جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ اسی طرح سے نفت لے کے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ جناب جو ہے نا یہ کس طرف جو ہے نا وہ ہماری اولاد جا رہی ہے ٹھیک ہے اولاد کسے جو ہے نا وہ شام کوئے تو ان سے پتا کریں جناب کے آپ کو ہوتے جب آپ کے اولاد کے بارے میں کوئی آپ سے بات کرے کہ آپ کا بیٹا آپ نے فلان جا دیکھا تو آپ اسی کو فائر نہ مار دیں بلکہ بیٹے کی بھی تحقیقات کریں بیٹے کی بھی کریں ٹھیک ہے جی اسلام ہمیں یہی کوئی سکھاتا ہے تو آخر کے اوپر میں وزیراعظم ازاد کشمیر سے آئی جی جو ہیں ہمارے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کا فیل فور نوٹس لیں اور اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچائیں اور مجرموں نے جنہوں نے یہ جو شریک جرم کیا ہے اور فہیم اسلام کو بڑی بیدردی سے قتل کیا ہے جس کا ان کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو سزا دی جائے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑیں یہ نہیں ہو کہ جو بھی بندہ قتل کرے اس کے بعد کہتا ہے جی فلان نے قتل کیا تھا اس کو کیا اسی طرح سے جرم بڑھتے جاتے ہیں اور پولیس کو وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب اس وقت پولیس جو ہے نا وہ عوام کے ٹکسو سے ہمارے ٹکسو سے ان کو تنہائیں ملتی ہیں ٹھیک ہے جو وہ عوام کے محافظ ہیں یہ نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ خود شریک جرم ہوں اس میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے جو ہے نا وہ یہاں کے اوپر لوگ بس رہے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ دے ون سے جس وقت آپ کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے اس کے اوپر آپ کو اکشن لینا چاہئے ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے کہ کس وقت یہ واقعہ ہوگا اس کے بعد ہمیں تقریریں کرنے کی بڑی شوک ہے ہر بندہ جو ہے نا وہ آکے کھڑا ہوکے تقریریں کرتا ہے جناب کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے بڑا ایسے ہوا ہے لیکن جس وقت ہم بھی شریک جرم ہیں کیونکہ ہم جس وقت جو ہے معاشرے میں جس وقت کوئی آواز اٹھتی ہے کوئی سسٹم ہوتا ہے تو ہم کہتے نہیں جی یہ کیونکہ سیاسی جو قائدی نے انہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ پیپرز پارٹی والا ہے یہ نور لیگ والا ہے نہیں جی یہ بھائی میرا جو نہیں ہے بھائیوں کو بھائیوں کو آپ اس میں جو ہے وہ ہم نے لڑایا ہوا ہے تو ایسی نہیں ہے ہر چیز کو سیریس دیکھا کریں اور اس کے پر ایکشن کیا کریں باقی جو لوگ آوائیں پھلا رہے ہوتے ہیں آخوائیں پھلا رہے ہوتے ہیں قبیلے کی تصف کی ان کے اوپر جو ہے نا وہ آپ تو جو نہ دیں وزیر قانون صاحب اس مسئلے کو سیریس دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ڈسٹرک صدنوٹی میں لاکان ہونیت ہیں یہاں کے اوپر لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑی بدردی سے مارا جا رہا ہے فائرنگ ہوتی ہے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کے بچے مارے جاتے ہیں شادیوں میں تو یہ ایک آرڈر کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے آپ سیریس ہو کے اس مسئلے کو دیکھیں جماعتوں سے بالاتر ہو کے دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے میں آپ صاحب کا جو قیمتی وقت جمعہ نے لیا ہے اس کے پر میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ